اولائے کائنات حیدر کررار فاتح خیبر داماد پیمبر امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کو شاشر خدا کررم اللہ وزول کریم کے بڑے جانسار ساتھی اور حضرت مولا علی کے عاشق جن کو ساری دنیا حضرت میسم تنمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے انہی کا روزہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں حضرت میسم تنمار کا روزہ مبارک بھی عراق کے شہر کوفہ میں ہے یہ وہ حضرت میسم تنمار ہیں جن کی زبان کار دی گئی تھی ذکر علی کرنے کی وجہ سے مولا علی کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے اہلِ بیث سے بہت حقیدت رکھتے تھے اس کی وجہ سے آپ کی زبان کار دی گئی تھی اور اسی وجہ سے پھر آپ کی شہدت ہو گئی تھی حضرت میسا میں تم مار وہ ہیں جن کو حضرت مولا علی مشکل کشا شہر خدا نے غلاموں کے بازار سے خریدا تھا اور پھر آزاد کر دیا تھا لیکن حضرت میسا میں تم مار مولا علی کی محبت میں گریفتار ہو گئے اور پھر حضرت علی کے عشق میں فنا ہو گئے اور نہ صرف فنا ہو گئے بلکہ حضرت مولا علی کا ذکر کرتے کرتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی جس طرح سے کربلا بپا ہونے سے پہلے حضرت حانی بن عروہ کی شہادت ہوئی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اسی طرح سے حضرت میسا میں تم مار کو بھی شہید کر دیا گیا تھا یزیدیوں کو جب یہ پتا چلا کہ میسا میں ذکر علی بہت کرتے ہیں اور رہل بیعت کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں مولا علی کے بہت زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں تو عبداللہ ابن زیاد نے حضرت میسا میں تم مار کو گریفتار کرا لیا تھا حضرت میسا میں تم مار کی شہادت کی پہلے ہی خبر دے دی تھی مولا کائنات حیدر کررار فاتح خیبر نے اس لئے حضرت میسا میں تم مار جانتے تھے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور انتظار کر رہے تھے حضرت مولا علی کی پیشن گوئی کہ این مطابق یزیدیوں نے آپ کو تختہ دار پر چڑھایا لیکن حضرت میسا میں تم مار موت کے تختے پر کھڑے ہو کر بھی بلند آواز سے مولا علی کا ذکر کرتے رہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی ان عبادت ان علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ذکر علی کرتے کرتے حضرت میسا میں تم مار دنیا سے رخصت ہو گئے فراز دار سے میسا بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں